دیکھو میرے دوستوں آجیوں یہ کام نبوت کا کام ہے اور مجرد نبوت سے چلے گا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں غلطی کرنے والے سے صحیح کا مذاکرہ ہے مواخذہ نہیں ہے کیونکہ پکڑ کرو کہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں دروغہ نہیں بنایا آپ کو ہمیں دروغہ نہیں بنایا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے کہ آج ان سب کو لے کر چلنے کے لئے چار کام کیجئے پہلا کام تو یہ ہے کہ آج ان کے لئے لرم ہو کر رہی ہے دیکھو دوستوں اصول کے لئے لڑنا کرنی مت اس لئے کہ اصول کے لئے لڑنا سب سے بڑی بھی اصولی ہیں ہم تو اصول کی لڑ رہے ہیں اصول کہ اصول کے لئے اصول کے لئے تذکیر اور رائے ہیں اصول کے لئے کیا ہے تذکیر اور رائے کہ بھئی جو اصول ہیں وہ یاد بلا دو دیکھو ایک اصول یہ ہے بس ہمارے یہاں تذکیر ہے یاد بلانا ہے تنقیز نہیں ہے تنقیز ہمارے ذمہ نہیں ہے ہمارے ذمہ تذکیر ہے اور ہمارے دعوت سے کام میں تذکیر ہی ذریعہ ہے تنقیز کا یہ بات کو ہمیں دلانا ہے اسے بندوں کو یاد دلاتے رہو اور اللہ سے اس کیلئے دعا کرتے رہو تنقیز کہ تنقیز تو بادشاہوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک فیصلہ کریں گے پھر اس فیصلے کو ملک میں چلانے کے لئے فوج سے استعمال کریں گے اسے ہمارے شہد رکھو کہ کسی کام کو وجود میں لانے کے لئے قوت کا استعمال کرنا بادشاہوں کا کام ہے اور خوش آمد کرنا نبیوں کا کام ہے یہ نہیں کہ تم بڑے بن کر کسی تنقیز کرو اور آسان بات یہ ہے کہ نبی جسیز کی تنقیز چاہتے ہیں نبی جسیز کی تنقیز چاہتے ہیں اگر صحابہ اس کے لئے تیار نہ ہو تو نبی کے پاس اس کام کو وجود میں لانے کے لئے سب سے بڑا اہم راتحہ اپنے آپ کو مقلف کرنا ہے اپنے آپ کو مقلف کرنا ہے بہت آسان بات ہے اگر کوئی چیز وجود میں لانی ہے تو وہ مشورے کے فیصلوں کی قوت سے نہیں آئے گی وہ مشورے کے فیصلے کی قوت سے نہیں آئے گی بلکہ وہ مشورے کرنے والوں کی تکلیف سے آئے گی تکلیف کا مطلب ہے اپنے آپ کو مقلف کرنے سے فدیبیہ کے موقع بر صحابہ اکرام سر ملانے کو تیار نہیں کریں آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور صحابہ تیار نہیں ہے کیا کروش جب بہت سریشان ہو کر آپ گھر میں داخل ہوئے امہ السلامہ زیاد کیا کہ میں کیا کروں اللہ کا حکم یہ ہے اور میرے صحابہ اس کیلئے سیار نہیں ہے تو انہوں نے یہاں کہا کہ آپ کو ان سے پس چہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے حلاق سے کہیں کہ وہ آپ کا سر موندے جب صحابہ آپ کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو خود بھی کریں گے اس لئے میں نے آج کیا شدت جو پیدا ہوتی ہے شدت وہ شدت پیدا ہوتی ہے اعتاقیوں میں کسی کام کی تنفیض اور اس کو قائم کرانے کے لئے نہیں کروگے تو پھر ہم اس طرح احتجاج کریں گے ایسا نہیں ہے دعوت کے کام میں دعوت کے کام میں اس کی کوئی بنجائشن ہے دعوت کے کام میں اس کی کوئی بنجائشن ہے اس لئے میں نے آج کیا کہ نبی اگر کسی چیز کو وجو میں لاتے ہیں تو دو راتوں سے ایک خوش آمد کے ذریعے دوسرے دعاوں کے ذریعے اور تیسری وعد اصل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود اس کا مقلب کر لیتے ہیں مثل نبی کی تحمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر خود اٹھا رہے تھے آپ پتھر خود اٹھا رہے تھے دیکھو بات یاد رکھو ہمارے مشہرے کا مزاد یہ نہیں ہے کہ یہ مشہرے والے ہیں یہ ان کے نیچے والے ہیں یہ حکم دیں گے نیچے والے پہ نیچے والوں کو حکم دیں گے پھر ان کے نیچے والے قبل سے اکام کرائیں گے یہ شاہی نظام ہے نبوت کے نظام یہ نہیں ہے نبوت کے نظام یہ ہے کہ جن صحابہ اکرام خندق میں چیطان کو توڑنے میں تھدھے وہ چکانہ ٹوٹی دعا کر عرض کیا کہ یہ دکھت پیشہ لی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تم کوشش کرو میں نے کہا فرمایا کہ میں خود کرتا ہوں عبدالرحمن منعور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت عمر کو یہی نصیحت کی دی کہ امینین آپ ہر کام میں خود دخیر ہوں گے اور یہی بات ہے کہ جب ذمہ دار کسی کام کو بزارتا خود کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے مجد آ لے گی ہمارے کام میں کسی بات کو عمل میں لانے کے لیے شدت اور احتجاج نہیں ہے یہ سب سے بڑی بے اصولی ہے کہ کسی بات پر لانے کے لیے آدمی قوت کا استعمال کرے ہمارے یہاں کسی چیز کو عمل میں لانے کے لیے قوت کا استعمال نہیں آجزی کا استعمال ہے سمجھے بات آجزی کا استعمال آدمی کا استعمال کسی بات پر ہم نے لانے کے لیے قوت کا نہیں بلکہ آدمی کا استعمال یہ تو حکومت اور پبلک کا اور دنیا والوں کا مزاج ہے کہ وہ کسی بات سے لانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں ہمارے کام میں احتجاج نہیں ہے احتجاج ہی احتجاج ہے کیا ہے احتجاج ہے یعنی مختاج ہیں احتجاج نہیں اس لئے کہ احتجاج کرو گے تو مقابلہ پیدا ہوگا اور مقابلے سے دوریہ پیدا ہوتی ہیں اور خوش آمد اور احتجاج سے قربتیں پیدا ہوتی ہیں اسے میں نے عرض کیا کہ ایک بہت دنیالی حصول یہ ہے کہ جو جامل میں لانی ہے عمل میں لانا ہے جس چیز کو اس کے لیے نرمی اختیار کرو اس کے لیے نرمی اختیار کرو اس لئے کہ حصول کہتے ہیں جڑوں کو اور جڑیں بہت نرم ہوتی ہیں چھڑیں بہت نرم ہوتی ہیں دیکھیں نرم کے شاہ کتنی بھی سخت ہو اور لیچے اس کی جڑیں بہت نرم ہوتی ہیں جو نے کم جانے تو اوپر درست ہو جاتا ہے اصول تو نرمی سے نرمی کے لئے عمل میں لائے جاتے ہیں اس لئے فرمایا کہ یہ اللہ کے رحمت ہے کہ آپ ان کو نرم مل گئے ان کے احساسی ایک بسرے کے لئے شدت اور سختی کا معاملہ ہرگز نہ کریں کیونکہ اگر آپ کے جان نسار آپ کی شدت سے آپ کو چھوڑکا جاتے ہیں ہماری کی حیثیت ہیں اس لئے فرمایا کہ آپ اس کے لئے کن کام کریں پہلا کام تو یہ کریں کہ جب آپ کے شاہدیوں سے اس کام کے اصول میں کوئی غلطی ہو جائے کام کے اصول میں غلطی ہو تو آپ ان کے لئے استفقار کریں اور اگر یہ احساسی آپ کے ساتھ کریں تو آپ اس سے درگزر کریں حقیق بات اگر یہ کام کے اصول نہیں کریں تو آپ ان کے لئے استفقار کریں اور اگر یہ آپ کے ساتھ جاتی کریں تو آپ درگزر کریں تو آپ انہیں اور دیکھو جب کسی سے بے اصولی ہو جائے اور غلطی ہو جائے تو اس کی قربانیوں کو یاد کرو کہ ان کے قربانیوں کی آئیں غلط کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد کرو بہت سے ساتھ ہی ایسے ہیں جی بیچارے اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی بے اصولی کر دیتے ہیں ان کے عذر کو قبول کیا جائے اور ان کو خرید کیا جائے اس لئے کہ عذر کا قبول کرنے والا کریم ہے عذر کا قبول کرنے والا کریم ہے اور عذر کو قبول نہ کرنے والا لہیم ہے لہیم کہتے ہیں کمینے آدمی کو جو آدمی کمینہ ہوتا ہے اپنے اندر کے اعتبار سے وہ کسی غلط کرنے والے کے عذر کو قبول نہیں کرتا مزاج یہ بنایا کہ جو ایک مرتبہ یہ مزاج بنایا یہ تھا کہ جو ایک مرتبہ کام کے میدان میں آ گیا اس کی کسی بھی غلطی کے وجہ سے اسے کام کے میدان سے باہر نہ سمجھیں یہ اصل اللہ کی ہے بسم اللہ درشو تنگ نظری تنگ دلی بد گمانی اور اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی وجہ سے یہ بات قیدہ ہوتی ہے کہ یہ یہ فلا 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 یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے ہمارا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں غیر سے غیر آدمی کو بھی اگر اس نظر سے دیکھ رہے ہو کہ یہ ہمارا نہیں تو تو تم اس کی ہدایت کے ذریعہ نہیں بن سکتے صحابی نے صرف یہ خیال کر کے مشرق پر تلوار چدا دی کہ ایک علمہ جان مجھانے کے لئے پر رہا آپ نے اتنی علامت کی کہ وہ صحابی تمنا کرنے لگے کاش میں اس کی جگہ ہوتا یہ میری جگہ ہوتا ایسا ذہن بنایا تھا تو حضر کے پیش کرے اس سے حضر کو قبول کرو کہ حضر کا قبول کرنا یہ شرفہ اور کریم لوگوں کا مزاج ہے اور کسی کا حضر کو نہ ماننا یہ لئیم اور کمین لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ حضر قبول نہیں کرتے یعنی ہم نہیں مانتے ایسا نہیں تو حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج بنایا کہ جی تمہیں نظر میں سب سے برا ہے تمہیں نظر میں سب سے برا ہے اس کی وی خوبی تلاش کرو اکہ دوستو عجیہ اپنے ماحول کو ستھنا رکھو اپنے ماحول کو ستھنا رکھو عمر رضی اللہ تعالی ایسا ستھنا ماحول چاہتے تھے ایسا ستھنا ماحول چاہتے تھے ستور کے زمانے میں ایک لڑکی سے زنا ہو گیا وارہ پن بکارت ختم ہو گئی زنا ہو گیا چھپا لیا اس کے والدین نے بعد مذہب گئی کافی عرصے کے بعد اس لڑکی کے لئے کہیں نشاری کا پیام آیا اللہ مجھے معاف فرمالے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں ہمارا مزاج یہ نہ بن جائے کہ بھئی جب کسی کو دیکھا کہ ہاں بھئی ان سے ایک کام ملیا جا سکتا ہے تو خیال کرنے ہی جی انہوں نے تو یہ کیا تھا انہوں نے تو وہ کیا تھا چنانچہ اس کے والدین آئے آج ایک عمر سے کہا کہ ہماری لڑکی کے لئے شادی کا پیام آیا ہے اور ہماری لڑکی کے اندر عید ہے عید یہ ہے کہ اس سے زنا ہو چکا ہے اب کیونکہ ایک عقبہ معاملہ ہے کیا ہم لڑکی والوں کو بتا دیں کہ ہماری لڑکی کے اندر یہ کمی ہے شادی کرے کرے نہ کرے نہ رہ گئی ہے تو بغش علیہ اسے غلطی ہو گئی تو کیا کرے اللہ اکبر اور تمہیں نے فرمایا اس کے والدین سے کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو جاہ کر یہ بات بتلائی یہ لڑکے والوں کو خبر کی لڑکی کے بارے میں تمہیں تمہیں ایک چیز سزا دوں گا کہ ساری دنیا کے لئے عبرت ہو جائے گا ایک ہو تو صحیح زنا پر وہ سزا نہیں جو سزا اکبر زنا کی خبر پر دینے کو تیار ہیں زنا پر وہ سزا نہیں جو سزا دینے جا رہے ہیں زنا کی خبر پر سوچے تو صحیح ایک بڑی بات ہے حضور نے فرمایا روایت میں ہے کہ اس لڑکی کی شادی اس طرح کرو جیسے ایک پاک دامن ایک پاک دامن افیفہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے اس طرح اس کی شادی کرو یہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی نے اس کے والدین سے کہ میں نے آئر کیا ایک بات یہ تھی کہ ساتھیوں کی غلطیوں کو چھپایا کرو ساتھیوں کی غلطیوں کو چھپایا کرو اور ان جو غلطی کی اچھی تعویر کیا کرو یہ اجتماعیت کی اضباب نہیں